اس سے پہلے کہ میں آپ سے پہلا سوال کروں آپ کو ایک مریم نواز کے آج کی پریس کانفرنس کے اندر سے ایک چھوٹا سا سٹیٹمنٹ ہے وہ سنواتا ہوں پھر وہی سے گفتگو اغاز کرتے ہیں دکھائیے گا جی چوکی دار جو ہے اگر وہ وطن کی جو بورڈرز ہیں ان کی حفاظت چھوڑ کے وہ بنی گالا کی حفاظت کرنا شروع کر دے تو پھر چوکی دار ٹھیک ہے بنی گالا میں ہیروں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں اتنے آنسٹ آفیسرز کو آپ نے صرف اس لیے باہر نکال دیا کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی جو وائف ہے بطور پرائم منسٹر آپ کے آفیس میں انہوں نے جا کے کہا تھا کہ وہ ہیروں کے ہار رشوت میں لے رہی تو آپ نے ان کو وہاں سے نکال دیا یہ واقعہ جس کی طرف مریم نواز پریس کانفرنس میں تذکرہ کر رہی ہیں یہ اس وقت کہہ جب جنرل آسیم منیر ڈی جی آئی ایس آئی تھے ابھی شاید جو موسک پابیبل لسٹ ہے اس کے اندر ایک یا دو لوگوں کا اگر نام آتا ہے تو جنرل آسیم منیر بھی اس میں شامل ہے ایس پرائم منسٹر آپ نے ان کے مطلق کبھی انٹریک کیا موقع ملا آپ کو جنرل آسیم منیر صاحب جب میں پرائم منسٹر تھا تو میرے خیال ہے اس وقت وہ ڈی جی ملیٹر انٹیلیجنس تھے تو جو این ای سی کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں وہ شریک ہوا کرتے تھے اس میں عموماً ڈی جی ملیٹر لیڈنس ماں پر ہوتے ہیں وہ انٹریکشن اس کے علاوہ انٹریکشن نہیں ہے اور جو ڈی جی ایم آئی ہوتا ہے وہ اچھے آفزت میں شمار ہوتا ہے کیونکہ میرے شاہد میں یہ حافظ قرآن بھی ہیں یہ کافین کی اس معاملے میں شہرت اچھی ہے میں آپ سے اس لئے پوچھا ہے کہ میرے بیس لیفٹر جنرل ہوتے ہیں پاکستان آرمی میں اس وقت بیس ہیں تو جو بھی وہاں پہنچتے ہیں اپنی ایک صلاحیت رکھتا ہے آرمی کا ایک سسٹم اچھا ہے کہ وہاں یہ نہیں ہے کہ شاید خاکان عباسی کی کسی سے رشتہ داری ہے یا کوئی میرا جاننے والا ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ شاید صاحب اس کو بہن لگا دیں یہ ہو نہیں سکتا نا نیچے سے ایک سسٹم سے جی ایک نظام ہے ایک نظام ہے اس کے ساتھ ہی آپ اوپر تک آتے ہیں ویسے آپ آئی نہیں سکتے اوپر جی آپ دیکھ لیں کہ ایک جو پروفیشنل سٹرکچر ہے ایک جو پی ایم اے کی جو انٹری ہوتی ہے تقریباً ڈھائی تین سو لوگ ہوتے ہیں اور عموماً منہ سے تین چار جو ہیں وہ تری سٹار کے عدے تک پہنچتے ہیں کبھی کبھی اس سے بھی کم ہوتے ہیں تو یقیناً ٹاپ ایک پرسنٹ کے لوگ اس سے بھی کم اس عدے پر پہنچتے ہیں اوپر والے جتنے بھی قریب ترین ہیں سارے پرفارمنس وائز اگر دیکھا جائے تو بہت قریب ہوتے ہیں صرف پرائم نیسٹر کو ان میں سے کسی ایک کا مطالق فیصلہ کرنا ہے پانچ یا چھے لوگوں کا جتنے ہوگا بھی پینل آتا ہے جی ان میں سے ایک کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ مشکل فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ تقریباً سارے ہی صلائیت رکھتے ہیں اس حدے کے لیے تو مرحل ایک کا چناہ ہو جاتا ہے اور مخلہ اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو جو سیلیکشنز ہوئی ہیں اس پر عمومی طور پر تاریخ نے کوئی منفی تحصرات نہیں دیئے کب تک توقع رکھیں کہ آپ نومینیٹ کریں گے نیکس چیف کو یہ پرائم نیسٹر کا فیصلہ ہے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں اب میں حالی نومبر کے آخری ہفتے میں موجودہ چیف ریٹائر ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے فیصلے کئی مہینے پہلے بھی ہوئے ہیں اور آخری دو دن میں بھی ہوئے ہیں تو اس کا کوئی ٹائم فریم کا تعیون نہیں ہوتا لیکن آپ کسی وقت بھی فیصلہ کر سکتے ہیں چھ سات ہفتے رہ گئے ہیں تو آئی تنگ اٹھ 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 ٹائم کہ آپ نومینیٹ کر دیں نیکس چیف کو جی میرا بھی خیال ہے کہ اس وقت جو سپیکلیشن شروع ہو گئی ہے یہ منفی اثرات رکھتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ میری ذاتی رائے ہیں کہ پرامیس صاحب جلدی فیصلہ کر دیں تو بہتر ہوگا کلیریٹی آجائے جو ساری یہ کانسیٹرنٹی پیدا ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے یہ غیر یقینیک اوپر میں بھی اور رہا ہوں گا کیونکہ اگر عمران کان کال دیکھ کر نکلتے ہیں بارے ربیلہ کے بعد تو مسائل اور بڑھ بھی سکتے ہیں